دوستو آج کے اس بیوڈر میں آپ کو بتانے والا ہوں اگنی پت یا اگنی ویر یوجنہ کے بارے میں جیسے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس یوجنہ کے مادیامسے ساتھ کا کافی لوگوں کو اس کی جانکاری تک نہیں ہے آپ کو فائدہ کیا ہونے والے ہیں اور اس کے کیا نقصان ہے لیکن دوستو اس کے نقصان تو بہت کم ہے لیکن فائدہ بہت جیادہ ہیں تو چلے دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگنی پت یوجنہ کا فائدہ کیا کیا چاہی ہے دوستو اگر میں بار سائلہ کے بعدًکے چار سال سال کے بعد چید dua叔 میں بار سارے آپ آگست پچھکchaftری بہت ساری چیز تیزی جھو میں بہت پاس اگر آپ اگر آپ پوجاتے ہیں پہل سے اچھا خاصہ کوئی بجنس بھی کر سکتے ہیں یا تو آپ کچھ ایسے کام پیلا سکتے ہیں جس سے کی آپ کو جہا ہوتی زیادہ پروفیٹ ہونے والا ہے اسی کے بعد دوستو آپ یہ سوچئے کی سترہ سے اکیس سال کے ویقتی یا یا لڑکے کیا کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کے لئے دوستو اگر آپ سترہ سے اکیس کی عمر میں اگنی پتھ یوجنا کا لاب مل جاتا ہے آپ اس پر نوکری پا جاتے ہیں تو آپ کے لئے ہی زیادہ بینیفیٹ ہوتا 21 ورس کی عمر میں آپ کوئی بھی بجنس کر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی دوسری نوکری بھی کر سکتے ہیں اس پر دوستو بہت ساری چھوٹ بھی دی جائے گی جس سے کہ اگر جو اگنی پتھ یا اگنی ویر کی یوجنا پا کر کے ریٹائرمنٹ ہو کر کے اس کو نوکری ملتی ہے تو اس کو بہت ساری چھوٹ دی جائیں گی اور اس کو بہت زیادہ experience بھی ہو جائے گا تو پہلے جو بھی اس کے فائدے ہیں دو تین تو میں نے آج جھے یہ آپ کو بتا دیئے اس کے بعد دوستو اور میں فائدے بتا دوں آپ کو کی جو کی سب سے زیادہ rotation کا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے دوستو کی سترہ سے کس فرس کے لڑکی ادھک تر کیا کرتے ہیں کی موبائل فون چلاتے ہیں اور پڑھنے میں ان کا من نہیں لگتا اور وہ دیر تک سو کر کے اٹھتے ہیں اگر دوستو آپ کو آرمی کے نوکری اگنی بت کی دوارہ مل جاتی ہے تو آپ کا جو دن کا rotation ہے آپ کا ایک fitness کے طور پر آپ اچھے سے کام کر سکتے ہیں اسی طریقے دوستو اگنی بت کے اگر میں فائدے کی بات کروں تو بہت سے ہیں دوستو کچھ لوگ اس کو نقصان کے طور پر بھی لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چار سال کے بعد لڑکے کیا کریں گے جو اگنی بت ویر سے نکلیں گے دوستو کیا آپ چار سال کے بعد کیا وہ بوڑھے ہو جائیں گے یہ آپ ہمیں کمنٹر باکس میں بتائیں کہ چار سالوں کے بعد وہ تو 21 کی اگر آپ عمر میں اگر نوکری پر کرتے ہیں چار سال کے عمر میں آپ کی 25 کی عمر میں اگر آپ نوکری آپ کی چھوڑتی ہے تو آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو جائے گا جس سے کہ دوستو آپ کچھ بھی بیجنس کر سکتے ہیں تو اس پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو کسی طریقے کی کوئی بھی نگیٹی فائلانی ہے تو کافی ساتھا دنگا ہو رہا ہے کیونکہ دوستو کسی کو جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے لوگ صرف اس کو گلت طریقے سے لے رہے ہیں کہ چار سالوں کے بعد لوگ بے روجگار ہو جائیں گے اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دوستو آپ ابھی بھی دیکھئے کہ جو پندرہ سال کے نوکری کے بعد بھی جو آرمی کے جوان نکلتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے نوکری مل جاتی ہے اور کس طریقے سے وہ فٹ رہتے ہیں ان کی پوری کی پوری باڈی لنگ ویچ چینج ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ چار سال کے ٹریننگ کر لیتے ہیں تو آپ کو سینہ میں جانے کے لیے جیسے بہت ساری سیکورٹی کی جو ایجنسی ہوتی ہیں آپ کو وہاں پاس پندرہ سے بیس ہزار روپے کی آسانی سے جوپ مل جاتی ہے اور بھی بہت ساری جوپیں ہیں جو آپ آرمی ریٹائر کو بہت جلدی لے لیتی ہیں تو اس سے دوستو ہوتا کیا کہ آپ کی فٹنس مضبوش ہو جاتی ہے اور آپ کو کسی طریقے سے پرابلم نہیں ہوتی تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو سسکرائب کریے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنواد نمسکار دوستو